اِن وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج چوبیسویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا ترجمہ پیش کیا جائے گا تفسیر پیش کی جائے گی پہلا ربو انشاءاللہ آج تلاوت کیا جائے گا سورة الزمر جو ہے آج انشاءاللہ آج اس کی تلاوت ہوگی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تفسیر کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز معروف علم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے میں ملتمس ہوں قاری نومان نئیمی سے کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اعلم مما كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه علیس بھی جہنم مفول للكافرین میں اللہ کی پناہ نیاتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رہم فرمانے والا بہت مہربان ہے پس اس سے زیادہ اور قوم ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچ اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے کیا گوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے والذی جاء بس عدق و صدق بی اولئیک ہم المتقون اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیر کی وہی لوگ متقی ہیں لہم ما یشاہ یقون عید ربی اللہ لکہ جزا محسنین ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے لیوکفر اللہ عنہ اسوالذی عملو ویجزیہم حجرم بی احسن اللذی کانو یعملون تاکہ اللہ ان محسنین سے ان کے کیے ہوئے زیادہ برے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزا کا فرمائے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ اَن تِقَارِ اور جس کو اللہ ادایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے کیا اللہ غالب منتقم نہیں ہے اور اگر آپ ان سے سوا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے آپ کہیے بھلا تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت مجھ سے روک سکیں گے آپ کہیے مجھے اللہ کافی ہے اسی پر توقل کرنے والے توقل کرتے ہیں قل یا قوم اعملوا علا بکانتکم انی عاملون فسوف تعدمون مین یقین عذابون یخزین و یعنی علیہ عذابون آپ کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں پسند قریب تم جان لوگے کہ کس پر رسوہ کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا اینا سلزا علیك الكتاب للناس بالحق فمن اہتداب لنفسه وما ضلق بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے سو جس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں قبض کرتا ہے پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر میعات تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ام اتخدو من دون اللہ سفعاء قل اولو کانو لا یمکون شیئن ولا یعقیرون کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں آپ کہیے خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور ناقل و خرد رکھتے ہیں قل للہ الشفاعت جميعا لہو ملک السماعات والأرض ثم علیہ تبجعون آپ کہیے تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے پھر تم اسی کی طرف سے لٹائے جاؤ گے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَ أَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُعْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ عَادُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں قُلِ اللَّهُمْ اَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَلْبِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اَنتَ تَحْتَهُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَفْتَلِفُونَ آپ دعا کیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے غیر اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ لِلَّذِينَ غُلَمُوا مَا بِالْعَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلِهُ مَعَهُ لَفْلَدَوْ بِهِ لِمِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَوْمِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِرُونَ اور اگر ظالموں کے پاس روح زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتنی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو ضرور فدیعے میں دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھی وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اور ان کے کیے ہوئے برے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لے گا فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ذُرْضُ عَدَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا پس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف ایک علم کی بنا پر دی گئی ہے بلکہ درحقیقت یہ آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قَدْ قَالَا الَّذِينَ مِنَا قَبْلِ اِلْبَمَا أَوْمَا عَلْمٌ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی سو ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُونَ وَالَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهَا اِسَيْسِبُهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُونَ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ پس ان کے برے کاموں کا عذاب انہیں آ پہنچا اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے برے کاموں کا وبال پہنچے گا اور وہ اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہیں اَوْلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْعِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں قُلْ يَا عِبَرَدِيَ الَّذِينَ اسْعَفُوا وَلَا آقُسِهِمْ لَا تَقْنَقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَبِعًا لِهِنَّ اللَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ آپ کہیے اے میرے وہ بندوں جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے تم اسلام لے آؤ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْا قَبْلِ دَعِنِ اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو احکام نازل کیے گئے ان میں سے سب سے اچھے احکام پر عمل کرو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اَن تَقُولَ نَبْسُ عِيَّا حَسْتَ عَلَى مَا فَغْوَتْتُ فِي جَمْ بِاللَّهِ وَإِلْيَا كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے ہائے افسوس میری ان کوہتائیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں بے شک میں ضرور مزاق بڑھانے والوں میں سے تھا اَوْ تَقُولَ لَوْا آمَ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ حِنَ دَرَ الْعَذَابَ لَوْا آمَ یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیم میں سے ہو جاتا یا عذاب دیکھتے وقت یہ کہے کہ کاش میرا دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا تو میں نیکوں کاروں میں سے ہو جاتا بَلَا قَدْ جَاءَتْتَ آیَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں سو تُو نے ان کی تقذیب کی اور تکبر کیا اور تُو کافروں میں سے ہو گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ بَعُ الَّذِينَ كَذَبْتُ عَلَى عَلَى اللَّهِ مُجِوهُمْ مُسْوَدَّةَ أَلَيْسَ فِي جَانَّمَمَتْ وَلِّ الْمُتَكَبِّرِينَ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا مو کالا ہوگا کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانا نہیں ہے وَيُنَجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْمِ مَبَازَتِهِمْ لَا يَمَسْهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اللہ متقین کو ان کی کامیابی کے سبب سے ازاد سے نجات دے گا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ انگین ہوں گے اللہ خالق كل شئی وَهُوَ عَلَا كُلِّ شئی وَكِيل لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْهَرْدِ وَالَّذِينَ گَفْعُوا بِآیَاتِ اللَّهِ مُلَائِكَ مُلْخَاسِرُونَ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَيْرَاهِ تَأْبُرُونَ آپ کہیے کہ اے جاہلوں کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا بزور حکم دے رہے ہو وَلَقَدْ قُدْ عِيَعِنَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنَا قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَ لَيَحْبَقَنْ عَمَعْكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بے شک آپ کی طرف توحیب کی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور زائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور مخصان اتھانے والوں میں سے ہو جائیں گے بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِعَا قَبْضَتُهُ وَالْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اسی کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ ان چیزوں سے پاک و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں وَنُفِقَ فِي الصُّونِ فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا مَا شَاءَ اور سور میں پھوکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب حلاق ہو جائیں گے ماں سواء ان کے جن کو اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُونِ رَلِّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءِ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور تمام شہدات کو لائے جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلات کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وَوُفِيَتْ بُلُّنَ السِّمْ مَا عَلِلَتْ لَهُ وَأَعْلَمُ لِمَا يَقْعَلُونَ اور ہر نفس کو اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ گَفَرُوا اِلَى جَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا بُتِعَتْ عَبْرَابُهَا وَقَالَ لَوْ خَزَنَتْهَا حَتَّى اِلَى جَاءَمْ يَأْيِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْنُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَنَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں کو گروہ درگروہ جہنم کی طرف آکھا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے محافظ کافروں سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہا جائے گا اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم وہاں ہمیشہ رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برات کانا ہے کو سیکا لڑی نتاقا ربهم الیلہ جانم تزمران حتا اینا جاؤوها وفوتحت حبوابها وقال لہم خزنتها سلام علیتم طب تم فدخلوها خاندین اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے محافظ ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم پاک اور صاف ہو تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جہاں چاہیں جنت میں رہتے ہیں پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا عجر ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَوْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَطِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے رسول مکرم آپ دیکھیں گے کہ فرشتِ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہیں الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں اللہ ما مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین موزز ناظرین الحمدللہ آج چوبیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور گزشتہ پروگرام سے صورت الزمر کے تلاوت کا جو آغاز کیا گیا تھا آج الحمدللہ اس صورت کی تلاوت کی تکمیل کی گئی ہے کل کی نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ صورت الزمر قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں چونکہ اختتامِ صورت میں زمر کا لفظ دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے ایک مقام پر اہلِ نار کے لیے اور ایک مقام پر اہلِ جنت کے لیے اور گروہ کے معنی میں یہ لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تو اسی لفظ سے ہی اس صورت کا نام صورت الزمر رکھا گیا ہے اس صورت میں اکتر آیتیں ہیں جن میں سے اکتیس آیتیں کل کی نشست میں تلاوت کی گئی تھی اور آج اس کے بعد 32 سے آخر تک جو بھی آیات ہیں آج کی نشست میں تلاوت کی گئی ہیں آٹھ رکو پر مشتمل صورت ہے یہ تین رکو کل کی نشست میں تلاوت کیے گئے اور آج بقیہ پانچ رکو کی تلاوت کی گئی ہیں ناظرین جب ہم اس صورت کے چوبیس میں پارے کے آغاز سے جب ہم مطالع کرتے ہیں ان آیات ربانیہ کا تو ہمیں ابتدان نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو قسم کے طبقات کا ذکر کیا ہے ایک وہ طبقہ کہ کہ جب اس کے سامنے پیغام حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے وہ جھٹلا دیتا ہے اور بالکل اس کے برعکس ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے سامنے جب پیغام حق بیان کیا جاتا ہے کسی جس کی صداقت و سچائی بیان کی جاتی ہے تو وہ کسی قسم کی پسو پیش کیے بغیر تردد کیے بغیر آگے بڑھ کر اس سچائی کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر قائم و دائم رہتا ہے چنانچہ جس طبقے نے جھٹلانے کو اپنی روش بنایا تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مضمت فرمائی ہے ان کا انجام بیان فرمایا اور آغاز میں ہی فرما دیا اس سے زیادہ ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اور تقذیب کرتا ہے اس سچائی کی کہ جو سچائی اس کے پاس آئی کہ کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے یعنی وہی جھٹلانے والے مکذبین منکرین کافرین ان کے لئے تو یہ تو ان کا انجام بیان کر دیا گیا اور جو طبقہ سچائی پر قائم ہے سچائی پر گامزن ہے ان کے لئے کیا خوبصورت انداز ہے جو سچائی جو شخصیت یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہستی اس دنیا میں سچائی لے کر آئی سچا دین لے کر آئے سچی کتاب لے کر آئے وصدق بھی اور جس نے ان کی تصدیق کی اولئیک اہم المتقون وہی صاحبان تقوی ہیں وہی پریزگار ہیں تو یہاں پر ناظرین سچائی لے کر آنے والی شخصیت کی بھی تعریف کی گئی ہے اور جس نے تصدیق کی اس میں آگے بڑھ کر اس سچائی کو اپنے سینے سے لگایا ان کی بھی تعریف کی گئی ہے علماء مفسرین میں پھر اس بات میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون ہے وصدق بھی کہ جنہوں نے تصدیق کی اس سے مراد کون ہے بعض علماء مفسرین نے اس سے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی اور کئی علماء مفسرین ہیں جنہوں نے اس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے اس دنیا میں اور وصدق بھی شان صدیقیت کا گویا کے مظاہرہ کیا ہے اور شان تصدیق کا مظاہرہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہ بھی ایک قول ہے مفسرین کا اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مراد لیے جائیں سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مراد لیے جائیں تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اصحاب کرام اور اہل بیت کا یہ گلدستہ اور یہ ذکر خیر تو اگر ان اقوال میں اقوال مفسرین میں اگر کہیں اس سے کوئی خاص شخصیت مراد ہو کسی جگہ یا اسی مقام پر کسی اور مفسر کے نزدیک کوئی اور ہستی مراد ہو تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی ٹکراہ نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے سب آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضی آفتہ ہیں البتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے کہ اللہ نے انہیں تصدیق کے معاملے میں ایمان کے معاملے میں ایک پہل کرنے کی خاص فضیلت اتا فرمائی اولائی کا ہم المتقون اور فرمائے کہ یہی صاحبہ نے تقویٰ ہیں پھر مزید آگے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بیان کیا گیا ماشاءاللہ محمد صاحب جزاکاللہ بہت خوبصورت انداز میں صورت الزمر کے حوالے سے جو ہمارا آج کا چوبیس میں پارے کا پہلا ربو ہے وہ مکمل ہوا اور تفسیر اور تلاوت ترجمہ پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اللہ رب کریم اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عظیم آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے